ہمارے وکیل صاحب سے درخواست کروں گا وہ اظہار خیال فرمائیں پانی لے کیا بتاہیے تاہر تعلیم لے ماشاءاللہ مولانا صاحب نے جو ہے تو کافی ہسٹری بتائی علماء اکرام کا جو ہے تو ہمارے ہندوستان میں جو یوگدان تھا جو ان کا حصہ تھا ہر طرح سے آزادی میں اور اس دیش کو مضبوط کرنے میں اور پارلیمنٹ سے لے کر ہر ہر حصے میں مولانا نے کافی اچھی تفصیل سے بتایا میں اس کے علاوہ کچھ چیزیں یہاں پر کلیر کرنا چاہوں گا اس لیے ہم یہاں پر اکٹا ہوئے ہیں مشہورے میں بیٹے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے کہ جو یہ بل آ رہا ہے سی اے بی اور این آر سی کہ اس کے اثرات کیا ہے اور یہ کیوں ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہمارے ذہنوں میں جو سوال ہے تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ این آر سی آسام میں لاغو کیا گیا تھا وہاں کی ضرورتی مولانا نے بتائے اور 1978 میں اندرہ گاندی جی نے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ جتنے بھی illegal immigrant ہیں بنگلہ دیش سے جو آسام میں آئے ہیں ان کو right to vote دیا جائیں گا تو اس کے وجہ سے وہ automatically انڈیا کے جو ہے تو citizen بن رہے تھے لیکن وہاں کے local لوگوں نے اس کو oppose کیا تھا کہ right to vote ان کو نہ دیا جائے اور 18 فروری 1933 کو ایک جو ہے تو نیلی کانڈ ہوا تھا جس میں 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا تھا اور اس کانڈ کی جو ہے تو میں بولوں گا نیندہ اور اس کا oppose پورے دنیا میں ہوا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے تو ہمارے late prime minister جو تھے prime minister راجو گاندی جی نے 1985 میں جو ہے تو All Assam Student Union اور وہاں کے local جو ہے تو Union سے ایک سمجھوتا کیا تھا جسے Assam Accord کھتے ہیں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آ گئے ہیں وہ citizen ہیں اور no more immigrants اب اس کے بعد کوئی refugee نہیں آئے گا اس Accord کے بعد ہونا یہ تھا کہ جو بنگلہ دیش کی جو border ہے وہاں پر proper fencing لگانا چاہیے تھا وہاں پر security بڑا دینی چاہیے تھی اور وہاں پر proper wall جو تو stabilize کرنا چاہیے تھا کھڑے کر دینی چاہیے تھی لیکن وہاں پر ایسا کچھ ہوا نہیں اور یہ جو تو illegal immigrant آتے گئے جاتے گئے یہاں سے بھی گئے وہاں سے بھی گئے اور ہر مذہب کے لوگ تھے صرف مسلم نہیں تھے ٹھیک ہے بولنے کا مقصد یہ تھا میرا اس واقعے کو بیان کرنے کا کہ 1985 میں یہ مدہ ختم ہو گیا تھا 1988 میں All India Assam Union نے جو ہے تو سپریم کورٹ میں یاچکا داخل کیے تھے کہ NRC لاغو کرو 1985 میں مسئلہ حال ہو گیا تھا اس کے بعد انہوں نے اس کا کچھ update نہیں لیا جو union جو اس کے لئے لڑ رہی تھی لیکن اس مدے کو اٹھا کر پورے انڈیا میں کیسے ماہول گرم کرنا ہے اور کیسے اوٹ بینک کی پولیٹیکس کو لڑنا ہے یہ BGP والوں نے دکھا دیا ہے انہوں نے اس مدے کو جو سر دکھانے میں پڑا ہوا تھا اس کو واپس سے اوپن کر دیا اور 2014 میں انہوں نے پہلا آرڈر سپریم کورٹ سے پاس کیا کہ NRC دوبارہ لاغو کیا جائے اب لاغو کیا جائے تو مدہ کہا تھا آسام کا تھا تو آسام میں دوبارہ NRC ہوئی اور وہاں پر جو ہے 2016 میں کمپلیٹ ہوئا ایک ریجسٹر جس میں 40 لاکھ لوگوں کے نام نہیں تھے پھر واپس اس کو ری جو ہے تو ڈبل سے اس کو جو ہے تو ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو دوبارہ سے NRC لسٹ کو بنایا جائے پھر 2018 کی ریپورٹ آئی جس میں 19 لاکھ لوگ چھوٹ گئے جس میں سے 5 لاکھ 40 لاکھ مسلم تھے بیل لیکن آپ ہندو جو ہے میجوریٹی میں یہاں پر ان کے نام زیادہ ہے تو آپ پورے ہندو کو یہاں سے تو نکال نہیں لیے کانون بنا سکتے ہے اس کے تحت 1955 میں کانون بنا تھا انڈین سیٹیزن شیپ ایک 1955 ٹھیک ہے اس کو امینڈمنٹ کرتا گئے مطلب اس میں تبدیلی کرتی پارلیمنٹ نے کیا اور یہ 47th امینڈمنٹ ہے یہ 47 وہا جو ہے امینڈمنٹ ہے یہ جو ہے تو سی ای اب اس میں یہ لوگوں نے اس میں دو تین سیکشن کو امینڈ کیا ہے جس میں سیکشن 2 ہے 3 ہے اور 6 ہے سیکشن 2 اور 3 کے اگر ہندوستان کی ناگرکتہ کسی کو چاہیئے یہاں کا اگر وہ رہواسی بننا چاہتا ہے تو اس کو کم 11 سال رہنا پڑے گا ہندوستان میں اور اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جو تو ڈیسینٹ ہے وہ اس دیش میں رہنے کے لائک ہے بزنیس کر سکتا ہے کسی کو عام نہیں کر سکتا ہے وہ کر کر اگر سیکشن سیکشن ملے گی اور اس کے بعد سیکشن 6 اے انو نے انسٹ کیا اس میں بھی کہ جو شہری یا ایسا شخص یا ایسا ویکتی جو افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش سے ریلیجن بیس پہ پرسیو گی ریلیجن کے مطلب مذہب کے بینا پر اس کو ستایا گیا ہے ان تین دیش میں وہ اگر ہندوستان میں آتا ہے تو ہم اس کو سیڈیزن شیپ دیں گے اس میں چھے لوگوں کو انہوں نے شامیل کے الگ جاتی کہ اس میں پارسی ہے سیخ ہے بدھ ہے کریشن ہے ہندو ہے ایسے چھے لوگوں کو انہوں نے انکلیوٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگ اگر آپ اس میں سمجھنے والی بات میں تم کو بتا رہو گوھر سے اس کو سنو آپ یہ بات کو سوال کے طور پر اگر ہمارے ہندو بھائی جو 2014 ڈیسیمبر 31 ڈیسیمبر سے پہلے یہاں رہے رہے انکو سیڈیزن شیپ دی جائیں گی سنو میری بات دی جائیں گی لیکن انکو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بنگلہ دیش پاکستان یا افغانستان سے آئے ہوئے اگر وہ ثابت کرتے وہاں سے آگئے ہے تو انکو یہ ثابت کرنا ہے کہ ریلیجن دھرم کے بیس پر انکو ستایا گیا ہے جتنا خطرنا کانون مسلمانوں کے لئے ہے اتنا ہی خطرنا کھ چھے جمات کے لئے بھی ہے سمجھ لئے بات دیکھو کوئی ادھیکاری کے پاس آپ جاتے ہو آپ کے نام میں میسٹی رہتی تو وہ مانتا نہیں ہے یہ ڈاکومنٹ نہیں چلے گا میں کسے مانوں یہ نہیں چلے گا تو اتنی بڑی بات ہے سیٹیزن شیپ دینا ہے تو کیا یہ واقعی میں possible نہیں آدھیکاری ان کو نہیں پوچھیں گا کہ آپ یہ تین دیش سے آئے ہو بتاؤ پروف دو پروف دینے کے بعد یہ نہیں پوچھیں گا کہ درم کے نام پر تے اب اس میں ہوں گا کیا کہ 2014 سے یا اس سے پہلے سے 10 سال سے جو لوگ یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ ہندوستانی ہے ہندوستان میں تھے ہندوستان میں تھے اب ایسا ہو جائیں گا کہ وہ یہ ثابت کریں گے کہ ہندوستان نہیں ہندوستان ہم باہر دیش چاہی ہوئے ہم سیٹیزنشپ دے دو بل کے حساب سے تو یہ پورا کنفلکٹ ہے پورا سمجھ کے بھائر ہے کنفیوزن ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر کرنا کیا ہے ہندوستان کی یہ ثابت کرنا ہے کہ باہر دیش سے آئیے سابت کرنا ہے پوری طرح سے یہ بل بیسک سٹرکچر ہے میں بولوں کہ لائک ہی نہیں ہے GST کے جیسا GST کو دو تین بار چینج کرے تو اب اس میں دوسری پروبلم یہ ہے کہ انہوں نے تین دیش کو شامل کیا ہے بنگلہ دیش پاکستان افغانستان دو دیش تو بھارت کے حصے تھے ہم جانتے بنگلہ دیش اور پاکستان بھارت کا حصہ تھے اکھنڈ بھارت کا لیکن افغانستان نہیں تھا تو افغانستان کو اس میں انکلیوٹ کیوں کرے تو یہ بولتے ہے کہ اس اس کے لئے اس کو انکلیوٹ کی ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کو انکلیوٹ کرے تم نے اپنے بل میں بہت دماغ در پڑھے لکھے لوگ تو کیا صرف یہ تین دیش یا صرف افغانستان ہی اسلامی اسٹیٹ ہے اس کے ایک سوال ہے لگے تو آپ لکھ رکھو اس کے جو drawbacks ہے اب یہ بولیں گے نہیں یہ جو ہے تو یہ افغانستان سارک کنٹری ہے برابر اسلامی اسٹیٹ ہے یوٹن لیں گے سارک کنٹری سارک کنٹری بولے تو یہ آٹھ کنٹری ہے ساؤت ایشیا میں سارک بولے ساؤت ایشیا association cooperation countries اس میں آٹھ کنٹری جو ساؤت ایشیا میں جو بھی معاشی طور پر جو بھی مطلب problem ہوتے یا بزنیس کرنا ہے کسی کو immigrant کرنا ہے کچھ اگر فلڈ آ گیا کسی کی help کرنا ہے یا کسی کو stand کرنا ہے یا کچھ violation ہوتا ہے تو یہ دیش ایک دوسرے کو cooperate کرتے ہر طرح سے business کے طرح ایدوار سے اور human rights کے ایدوار سے تو سار country اگر افغانستان ہے تو اس میں کیوں نہیں آپ نے اس کو include کیا تو بھی یہ bill reject ہوتا ہے کیونکہ equality نہیں ہے اس میں article 14 کے یہ violation کرتا ہے ہم بول رہے ہیں لیکن ہم کو معلوم نہیں یہ کیسا کرتا ہے article 14 read करتا ہے equality before law and equal protection of law کہ قانون کے سامنے سب کی سمانتا اور قانون کا سب کو ایک جیسا جو ہے تو protection سرکشا سب کو ایک نظر سے ایک طریقے سے سب کو protection دیتا ہے تو آپ بتاؤ کس طرح سے ایک 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 1976 کے بات سے انڈیا میں 10 لاکھ سے زیادہ ریفیو جی ہندو بھائی تامیل نادو میں رہ رہ ان کی زندگی جانور سے بھت رہ بھت سے بھت رہ سمندر کے سہیلی علاقوں پہ رہ سہیلی علاقوں پہ آپ پتہ ہے کہ ریت ہوتی ہے اور ہوای گرم چلتی ہے جو سمر سیزن میں گرمیوں کے موسم جاتے ہوں بچے سٹار ویشن بھوک کے مر رہے اور دو پڑوسیوں کو ہمارے آجوب آجوب کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ شری لنکا سے زیادہ ریفیجی تامیل نادو میں آکے بس سیٹیزن شپ کیوں نہیں دے رہے ہو جب کہ ہم بولتے کہ ہم ہندوستان ہی ہے اور شری لنکا سے ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے ان کے اوپر مل جائے گا تو آپ شری لنکا کو کیوں نہیں شامل کرتے ہو نیپال کو کیوں نہیں کرتے ہو بھوٹان کو کیوں نہیں کرتے ہو تو یہ اس کے ڈراؤو اور یہ الیجیبل ہوتے لائک ہوتے کہ خدمہ دے مسجد میں اگر میں کھڑے ہو جاؤں خدمہ دینے تو دے پاؤں گا میں اس فیلڈ کا نہیں ہوں سمجھ لے بات تو ابھی جو ستہ میں باتھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس فیلڈ کے ماہیر نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں دیش چلائے جاتا ہے اس کی ایک مثال میں دوں گا کہ ہمارے جو نئے ربی کے گورنر شام پرسط داس نام بول رہا ہوں میں اس کے لئے معافی چاہتا ہوں وہ جو ہے ہسٹری میں اے میں کیا ہے ایسے کئی نو جو ہسٹری میں اے بینک آف انڈیا ہندوستان کی سب سے بڑی بینک کا گورنر بنا دیئے ان لوگوں نے تو بتاؤ یہ بینک کو کیسے چلائیں گے اور دیش کا یہ حال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر capital income ہندوستان کا دیکھیں گے تو 36 روپی آئے ایسا ہندوستان ہمارا بن گئے کہ 36 روپی پر capital income ہو گئی ایک عام نگر کی اور یہاں پردن منطری کی ڈگری ہم کو معلوم نہیں تو یہ حال ہے ہندوستان کا اب میں اس کے ریزن بتاتا ہوں یہ بل آنے کے سب سے پہلا ریزن ہے آیو دیا ان کے منفیسٹی میں تو تھا لیکن پہلا ریزن ہے آیو دیا آیو دیا کا مسئلہ سپریم کورٹ نے سال کر دیا تھوڑی دیر کے لئے سمجھ لو سال کر دیا اور اس پہ مسلمان وں نے جم کر اعتجاج بھی نہیں کیا اور ہندو وں نے بھی اس میں ریاکشن کچھ دیا نہیں اب کیا ہوا مددہ تھا سپریم کورٹ سے ججمن آنے کے بعد وہ ختم ہو گیا آپ کیسا لڑائیں گے ہندو اور مسلمان کو کیسا لڑائیں گے تو آپ کیا کرنے کا ہے دھرم بیچ میں آنا ہی چاہیے تو یہ سی اے بھی لے کھ مسلمان کو الگ چھوڑ دو مسلمان جو گرم مطلب بولتے نا آن آم لینگویج میں گرم ہوتا ہے بڑک جائیں گا روڑ پہ آئیں گا دنگے فساط کریں گا پھر ہم بتائیں گے دیکھو یہ مسلمان اور یہ جو ہے پھر اسی کے بینا پر پر پارلیمنٹ میں اوور کونفیڈنس یہ کہ ہم کو پچاس سال تک کوئی نہیں لہٹا سکتا ہے یہ ریزان ہے کہ ان کو پتہ ان کو لڑاؤ ان کو لڑاؤ اور حکومت کرو یہ انگریز کو فالو کرتے اور وہی طریقے سے یہ لوگ لڑ رہے اب میں تم کو ایک ہسٹری بتاتا ہوں کہ ساور کر اس نے انگریز کو ایک خط لکھا تا اس میں لکھا تا کہ آپ لوگ ہندوستان کو چھوڑ کے مت جاؤ اگر آپ لوگ چلے گئے تو یہ پر مسلمان کی حکومت آ جائیں گی اگر جاتے بھی ہو تو نیپال ایک ہندو راشت ہے وہاں کے راجہ کو یہاں کا راجہ گوشت کر کے چلے جاؤ یہ سے لڑائی چال ہو آج کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں یہ بتا جاتا کہ اس bill کے drop آئے اب یہ ہو گیا اگر یہ bill پورے انڈیا میں لاغو کرتے ہیں تو اس میں دو سب سے بڑے سمسیہ آنے والے مسئلے آنے والے نوٹ کر لو اگر ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ جو ہمارے آسانی سے چیک کرتے کہ چلو ہمارے ناغریک لوگ کوئی چھوٹ نہ جائے تو اس میں یہ ہوں گا جو illegal immigrant جو already جو بھوس پیٹی ہے جو دیش کے لیے اگر یہ لوگ ڈاکومنٹ اگر 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 ہار پروسس سے اسٹریک طریقے سے اگر چیک کرتے ہے تو کیا ہوں گا اسٹریک طریقے سے اگر چیک کرتے تو یہ چانسے سے کہ یہاں کی بہت بڑی جن سنکیہ ہے ان کے ڈاکومنٹ جو ہے تو اگر مسٹریک آتی ہے ایرر آتا ہے تو وہ یہ ہندوستانی ہونے کے باوجود بھی گھوس پیڑی سابیت ہو جائیں گے تو یہ اس کا سب سے ملا ایک ڈراؤ ہے کہ ہے نا اب میں کو یہ بتاؤ کہ سی بھی لانے کی ضرورت کیا ہے کیا ہے اس سے کیا ڈیولیپمنٹ ہو جائیں گا کیا ڈیولیپمنٹ ہو جائیں گا UN یا کچھ نیا ہم کو کچھ درجہ مل جائیں گا انٹرنیشن لیول پر اس کا مقصد کیا کوئی بھی بھی لانے کے پیچھے مقصد ہوتا ہے development یا کچھ صدار یا کچھ اگر problem ہوتے ہے تو وہ بھیل پاس کیا جاتا ہے اگر یہ بولتے گھوس پیٹی بڑھ گئے ہے تو پھر گھوس پیٹی کی سٹیٹ میں رہتے واقعی میں اس کی ضرورت ہے کیا واقعی میں گمبی رہی یہ مدہ یہ لانا ضروری ہے تو بتا ان کے نمبر ہم کو دو کدھر کتنے گھوس پیٹی ہے اگر یہ نمبر دینے میں پھیل ہو جاتے تو ضرورت نہیں اگر یہ نمبر دیتے ہے تو ہم کو سوال کرنا ہے ہمارے ڈیفینس منسٹری سے ہمارے گری منہ منتری سے کہ آپ کیا کر رہے ہو گھر پہ سیکیوریٹی جو ہماری ہے اس کا وائلیشن ہو رہا ہے گھوس پیٹی گھوس رہے اتنی بڑی تائدات میں یہ اتنا بڑا انویسٹ منٹ چالیس پرسنٹ سے زیادہ ہمارا جو پیسہ ہے دیفینس میں تو انویسٹ ہوتا ہے اس کا پھر آپ کر رہے کیا ہو ہماری جو بڑر ہے آپ اس کو ڈیولپ ہی نہیں کر رہے ہو ڈیولپ نہیں ہے گھوس پیٹی آسانی سے گھوس رہے ہے تو سوال آپ کے ڈیفینس پر ہے گھوس پیٹی آئے کیسے ہمارے ہندوستان میں یہ بھی ایک مدہ ہے ٹھیک ہے آپ یہ بولتے ہے کہ اسلامی اسٹیٹ ہے وہاں کے ٹیوریزم ہے یہ ہے وہ ہے گھوس جاتے ہے تو ہماری جو انٹیلیجنس ہے آئی بی ریپورٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں انٹی ٹیوریزم اسکوٹ ہے اس کے ختم کر دیں گے پھر آپ سی ای بی کے ذریعے پورا ہے دیش کو آپ سیف کر لیں گے نہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے آپ کو سمجھ لی میری بات آپ سوال پوچھ سکتے بعد میں تو اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب سے حکومت میں آئے ہیں انہوں نے جو پرامیس کیے تھے یہاں پر یہ فیل ہو گئے ٹھیک ہے ان کے سیڈیزن شیپ لانا ان کے مینی فیسٹو میں تھا لیکن دوسرا سب سے بڑا ریزن اتنے جلدی لانا نہیں تھا دوسرا سب سے بڑا ریزن اس کا یہ ہے کہ ان کے پرامیس میں فیل ہو گئے پرامیس ان کا یہ تھا کہ دو کروڑ سے زیادہ روزگار یہ پروائٹ کریں گے ٹھیک ہے ہر ناغریق کے اکاون پندرہ لاگ روپے ڈالیں گے ٹھیک ہے گجرات جو موڈل ڈیولپ ہو گیا ویسے ڈیولپ پورے ہندوستان کو کریں گے تو یہ کرنے میں فیل ہو گئے آپ جنت سوال پوچھیں گی تو ان کو الجانے کا کیسے تو یہ الجانے کے لیے ایک نیا بیل انہوں نے پر پاس کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ابھی کسی کے من میں کچھ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو سوال کرنے جو خد لکھاتا یہ بریٹین حکومت کو اس نے لکھاتا یہ بریٹیش گورنمنٹ کے پاس آویلیبل ہے اور اگر یوٹیوب پہ یا گوگل پہ بھی جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گا ٹھیک ہے اور رہی بات ساور کر 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 کی تو میں آپ چیز کلیر کرنا چاہوں گا کہ تیواری کمیشن ریپورٹ جو جزبے کو خبول فرمائیں اس میں جو ہے اب صرف پانچ میریٹ ہمارے پاس بچے ہے کیونکہ زہر کی نماز کے لیے بھی جانا ہے تو میں گنگا ادھر سونون سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے سمکش کچھ اپنی باتیں رکھے رکھے